انجیکشن اور ڈرپ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان سے توانائی حاصل ہوتی ہے اس سے جسم کی اصلاح ہوتی ہے طاقت کا ہو تو توانائی آئے گی اور دواء کے طور پر ہو تو جسم کی اصلاح کرے گا اور یہی چیز کھانا وغیرہ بھی کرتا ہے اسی لئے شریعت نے کھانے پینے کو منع کیا تاکہ توانائی حاصل نہ ہو کمزوری محسوس ہو اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل موں کے ذریعے کسی شیعہ کا اندر جانا نہیں بلکہ اس کے اندر پہنچ کر طاقت اور توانائی کا سبب بننا اصلاح کا سبب بننا یہ اصل ہے تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ اگر انجیکشن اے ڈرپ لگوائی تو چونکہ اصلاح ہوگی طاقت حاصل ہوگی لہذا روزہ چلا جائے گا اور دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہم مزاج شرعہ دیکھتے ہیں وہ یہ کہ انہی ذرائع سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ ٹوٹنے کے معاملات ذکر فرمائے لہذا یہ انجیکشن اے ڈرپ جو ہے وہ رگ میں لگے گئے مساموں کے ذریعے چیز اندر جائے گی لہذا روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اب ہم جب فتوہ دیتے ہیں میں اپنی بات ارس کر رہا ہوں اور بہت سے اور بھی علماء ہیں جو اسی طرح کرتے ہیں کہ جانبین کی رعایت کرتے ہیں دونوں طرح کے علماء کی کہ قول کی رعایت کرتے ہوئے ہم یوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی مریض ایسا ہے کوئی کمزور ایسا ہے کہ انجیکشن یا ڈرپ کے بغیر روزہ پورا کر ہی نہیں سکتا تو بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھے اور ڈرپ وغیرہ لگا کر روزہ پورا کر لے کہ اصل تو عبادت کی ادائیگی ہے اور وہ ہو رہی ہے اور مسئلہ مختلف ہی ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لے اور جو صحت مند ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ میں درپ پڑھوالوں یا وہ انجیکشن لگا لوں تاکہ بلکہ سکون سے گزرے مجھے تکلیف نہ آئے اس کو ہم منع کریں گے کہ آپ ایسا نہ کریں تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے چند چیزیں بس میں نے آپ کو عرض کیا جیسے اب یہ ڈرپ کا اور انجیکشن کا مسئلہ ذکر کیا یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اگر کوئی اس کے بغیر روزہ پورا کر ہی نہیں سکتا ہے تو بالکل اس سے روزہ نہیں جائے گا وہ لگوالیں جیسے اب کوئی بیمار ہو گیا بہت زیادہ حالت روزہ میں ہے دکٹر کہتے ہیں انجیکشن لگوالیں آپ حالت سنبھل جائے گی لگوالیں جیگا روزہ قائم رہے گا لیکن اگر صحت ہے اور ویسی مطلب سے مطاقت کے لئے کچھ چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر نہ کریں کیونکہ یہ روح روزہ کے خلاف ہوگی